نمازکار جمہو سمباد میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں للیت خجوریہ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے مچیل ماتا کی یاترہ کو لے کر یہاں پر کوٹ نے کچھ نردیش دیئے ہیں اور اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اب جو یاترہ ہوگی وہ شرائن بورٹ کی نگرانی میں ہوگی حالانکہ اس سے پہلے کئی طرح کے جو بوال مچے تھے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو خبر آئی تھی پچھلے دو تین سال پہلے کہ کس طرح سے یاترہ ہوئی تھی اور یاترہ کے دوران کافی ہاتھا پائی ہوگئی تھی اور کئی شردالو پر لاتھی چارج دوسرے گروپ نے کر دیا تھا تو اس کے بعد جو تھا وہ سوال اٹھنے لگے تھے کہ آخر اس یاترہ کو ہیڈ کون کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ایک پی آئی ال جو تھی وہ کوٹ میں داخل کی گئی اور اس کے بعد کوٹ کا جو نردیش آیا ہے وہ یہی نردیش آ رہا ہے کہ اب یہ یاترہ شرائن بورٹ تہہ کرے گا یا تو امرنا شرائن بورٹ کی نگرانی میں ہوگی یا ماتا بیشن دیوی شرائن بورٹ کی نگرانی میں ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو دبنگئی یاترہ کے دوران دیکھی جاتی تھی اور جن کا ورچس ہوتا تھا اب ان پر کابو پایا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کئی مرتبہ سوال اٹھے تھے کہ جو وہاں پر چڑھاوہ چڑھتا ہے وہ چڑھاوہ کہاں جاتا ہے کہاں پر خرچ ہوتا ہے اس کو لے کر بھی کئی طرح کے سوالتے ہیں اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عدیت شرما جی جو ایڈوکیٹ ہے جو اس کیس کی لڑ رہے تھے انہی سے ہم باتشت کریں گے عدیتے جی پورا ہمیں یہ بتائیے کہ ہائی کوٹ نے کیا نردیش دیئے ہیں اور معاملہ کیا تھا یہ لیلی جی میں آپ کو بتانا جاؤں گا یہ پی ایل دو اٹھارہ میں فائل کی گئی تھی جو کہ اجے کمار شرما کی طرف سے اور جیسے آپ نے کہا ہی اپنے سٹارٹ میں کی وہاں پر کچی دبنگی ہی ہو رہی تھی اور شہزالوں کے خاص بارکی بھی ہوئی تھی اور بڑے الگیشن لگے تھی سیمنٹ سکم بھی آیا تھا افریاز بھی لگی تھی تو اس کو دیکھے انہوں نے پیل فائل کی تھی اور بڑ کانسیوٹ کر دیا جائے اور وانس فورال جیسے شرائن بور سلتا ہے راشنمات میں اگامانات میں اس کا ایک سلوشن بیسا ہی ایک سوٹ آف نہیں جائے باکی جو ہماری آستا ہے وہ کبھی بھی ہٹنا ہو تو اس کو دیکھے آئیے دسپوز آف ریئے پتیشن اور صاحب نے رجیش آسفاق صاحب نے یہ ڈائیشن پاس کی ہے کہ ایک گورنمنٹ کو بولا ہے کہ پاوزٹیولی ایک لیجیسلیشن پاس کیا جائے اس میں اور لیجیسلیشن پاس کر کے ایک شرائن بور کانسیوٹ کر دیا جائے اور جب تک شرائن بور کانسیوٹ نہیں ہوتا ہے لیجیسلیشن نہیں بنتا ہے تب تک کوئی اور شرائن بورڈ جیسے کی ویشن ماتا شرائن بورڈ یا منات شرائن بورڈ یا کوئی اور شرائن بورڈ وہ اس کے منیجمنٹ کو جو ہے افریر سکو ہے وہ لک آفٹر کرے گا یعنی کہ یہ سرکار کو یہ کہا گیا ہے کہ اس کا پہلے جب تک کوئی الگ سے شرائن بورڈ نہیں بنایا جائے یعنی کہ اس کو بورڈ کے انڈر تپ جب تک نہیں لیا جائے گا تب تک کوئی بھی شرائن بورڈ جو ان کی نگرانی میں یہ یاترہ چلے گی جو سوال یہ ہے کہ اس یاترہ کو لے کا کافی ویواد رہتا تھا کئی گھٹ سامنے آجاتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس یاترہ کو لیڈ کر رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے ہم لیڈ کرتے ہیں کیا ان چیزوں پر اب انکش لگے گا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک پیٹیشنز کرب تھی جس میں افریر جو تھی اس کی ایک پیٹیشنز بھی وہ بھی فائل کی گئی تھی جس میں اپنے پیٹیشنز پر لگایا تھا وہ سنسان کے اوپر وہ سیگریٹ کر کے کہا گیا کہ وہ تو کوئٹ اپنے پیٹیشنز کو دیکھتا ہے وہ دیکھے گا وہ سپرے چلے گا ان کے اوپر جس میں اپنے پیٹیشنز لگے ہیں وہ تو پورا دیکھتا پڑے گا جو منگمنٹ کے لیوی جو ہمارا موٹیف تھا کہ وہ تو ہی آپ سنسان کے اوپر سنسان والے الگیشن لگاتے رہیں گے یہاں والے بولیں گے وہ غلط ہیں وہ والے بولیں گے یہ غلط ہیں لیکن ہمارے سنٹیمنٹ سرٹ ہوئے ہیں جنگوں کے ہوئے تھے اس کو کوئٹ اپٹر کرے گا تو اس کو دیکھتے کور نے بولا کہ نہیں آپ پورا ٹائم بھی وہ کر دیا گا ہے تو کیا کہا جائے کہ جو اس بار کی مچیل ماتا جی کی جو یاترہ ہوگی وہ اب کسی بھی بورڈ کے جو بھی شرائنڈ بورڈ جس کو بھی یہ سونپا جائے گا ان کے نگرانی میں ہوگی یہ بالکل سر عدیتہ جی ایک اور چیز ہے کیا یہ مسئلہ وہ بھی تھا کہ جو شردھالو وہاں پر جاتے تھے ان کو پراپر سویدھائیں نہیں ملتی تھی اور جو اتنا جو چڑھاوہ چڑھتا تھا اس کو لے کر بھی کافی سوال اٹھتے تھے کہ آخر یہ خرچ کہاں پر ہوتا ہے تو اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو تین چار سال پہلے جس طرح سے شردھالو وہاں پر اٹیک کیا گیا تھا ان کی جان جو تھی وہ خطرے میں آگئی تھی اور کئی زخمی ہو گئے تھے اور سرکشہ کے کسی طرح کے کوئی انتظام بھی نہیں تھے اب اس بار جو ہے وہ سرکشہ پوری طرح سے چاک چوبند رہے گی چلیے بہت بہت شکریہ اس سے تمام آچت کے لیے تو ایک بہت بڑی خبر اور شردھالو کے لیے بھی ایک بہت راحت بڑی خبر ہے کیونکہ پچھلے آپ دیکھئے کہ جب جب یہ یاترہ شروع ہوتی ہے تب تب کئی نہ کئی کوئی ویواد کوئی بوال سامنے آ جاتا ہے دو تین چار سال پہلے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یاترہ ہوئی تھی تو کس طرح سے شردھالو کی پٹائی تک کر دی گئی تھی اور ایک گٹ جو تھا اس کا ورچس جو تھا وہ دیکھنے کو آیا تھا اس گٹ نے کہا تھا کہ اس کے ہم ہم اس یاترہ کو چلتے ہیں اور ہمارے نگرانی میں اور جتنا بھی چڑھاوہ تھا انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ ہماری نگرانی میں سب کچھ یہ خرچ ہوگا تو اس کے بعد پی آئی ال جو تھی وہ داکھل کی گئی تھی کیونکہ آروپ یہی لگ رہے تھے جو چڑھاوہ ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے یاترہ کو سہی ڈھنگ سے سیوجت نہیں کیا جاتا ہے شردھالو کو اصویدہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تمام چیزوں کو لے کر کہ جو گنڈا گردی اس یاترہ میں دیکھنے کو ملتی تھی جس کا ورچس یہاں پر زیادہ ہوتا تھا جس گھٹ کا اب اس پر بھی انکش لگے گا اور شردھالو کی جو شردھا ہے وہ اس میں بشواس ہوگا کیونکہ اکثر جو شردھالو جاتے تھے جب انہیں اصویدہ ہوتی تھی تو وہ بھی بچہرے کہیں نہ کہیں انہیں مایوس ہوتی تھی کہ یہ کن کے ہاتھ میں یہ یاترہ چل رہی ہے کون اس کا خرکاہ کر رہا ہے اور کافی مایوس ہو کر رہا تھے اور کئی بار ہمارے ساتھ بھی ملاقات ہوتی تھی ان شردھالو کی وہ بھی کہتے تھے کہ اس یاترہ کو لے کر انہیں سوال بھی اٹھاتے تھے کہ کچھ ہونا چاہیے تو اب جو پی آئیل داخل کی گئی ہے اب اس میں جو ایک نردیش دیا گیا اس پی آئیل پر وہ یہی ہے کہ یاترہ جو ہے وہ فارہ ٹائم بوٹ تہہ کرے گا شرائن بوٹ کی نگرانی میں ہو گیا اور یہ بھی سرکار کو نردیش دیا گیا ہیں کہ جل سے جل ایک پالسی بنائے جائے جل سے جل ایک بورڈ بنائے جائے تاکہ جو رکھ رکھاو ہے جو چڑھاو ہے اس کا صحیح ڈنگ سے استعمال ہو اور آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم مچیل ماتا یاترہ کی بات کرے یا وہاں کی یاترہ کی بات کرے تو وہاں پر جو سب سے بڑا سکیم تھا وہ یہی تھا کی ایک سیمنٹ سکیم سامنے آیا تھا اور اس کو لے کر جو ایک کمیٹی تھی جس کا ادھکار جو اپنا ایک ادھکار بتاتی تھی کہ ہم یہاں کے یہ کمیٹی کہ ہم ہیڈ ہیں اور جو یاترہ ہے جو مچیل ماتا کا جتنے رکھ رکھاو ہے وہ اس کمیٹی کے انڈر آتا تو اس پر عارف لگے تھے سیمنٹ سکیم کے حالانکہ وہ کیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن ایک راہت بھری خبر یہی ہے کہ شردھالووں کے لیے کہ اب انہیں کسی طرح کی سویدہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی گنڈا گردی کا دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے تین چار سال پہلے دیکھنے کو ملی تھی کہ کس طرح سے یاتروں کو پیٹ دیا گیا تھا فیلال اجازت دیجئے نمسکار